اللہ کی یاد لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کونتو من الظالمین سورة الانبیاء میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة الصفات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا ہائے ہائے تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے یعنی قیامت تک یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا اس سے کئی رزرڈ نکلے ایک تو رزرڈ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تُو نے قیامت اللہ دن ہی نکلنا تھا کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر گناہ کے اوپر نہیں لگزش کے اوپر وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انتا سبحانکہ اور جامعہ تنمزی میں حدیث ہے جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرح متوجہ ہوا اللہ اسے معروم نہیں لٹائے گا یہ اسمائی آزم میں سے ہے اور قرآن میں بھی آئے مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے گا یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے اچھا اس کی دیکھیں ترجمہ کتنا پیار ہے لا الہ الا انت کوئی معبود نہیں سوائے تیرے سبحانکہ اللہ تو تو غلطیوں سے پاک ہے انی کنتو میر ظالمین میں تو انسان انہوں نے غلطیاں کروں گا یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو تو پاک ہے تو پاک تو صرف تو ہے مخلوق تو اس لیول پر پاک ہوئی نہیں سکتی اس لیے وردہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے لگزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں حضرت آتم علیہ السلام سے لگزش ہوئی ہے نو علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا ہے نبی علیہ السلام کی چار لگزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں گزبہ عوض پہ بدواہ نکل گئی تھی جبان سے تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے آپ نے بدواہ دیئے اللہ چاہے تو ان کو اداعہ دیا اور پھر اسی خالد ابن علیہ کو اداعہ بھی مل گی اور اسی مبارک زمان سے جو سے بدواہ ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا ٹھیک ہے یہ سن اللہ کے اختیار ہے پرفیکٹ صرف گوڑ ہے اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی مخلوق کی یہ اللہ کا نقص نہیں ہے بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا جیسے خالق ہمیشہ سے ہے مخلوق ہمیشہ سے ہوئی نہیں سکتی وہ کہتے ہیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے ہم کہتے ہیں یہ محال ہے اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگئی نہیں جو پیدا ہوگیا تو خدا کون ہے ٹھیک ہوگیا تو ذکر بھی کریں سر اللہ کو یاد کریں جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں کوئی پروٹوکول نہیں نا بضو نا غسل ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے جب مرضی ذکر کریں اللہ کو یاد کریں اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے نا کوئی ضروری نہیں ہے بعض وقت بندہ غزو کے لیے اندر چلا جاتا ہے غسل کے لیے یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں کپڑے پہنے کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں اللہ اور بندے کا کونسا پڑھتا ہے آپ کر سکتے ہیں ذکر اللہ